اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف پولاؤ بریانی بیف پولاؤ بریانی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چھائی ہوگا ایک کلو بیف اور میں نے یہاں پر ایک کلو چاول لیا ہے اور ایک کلو ہی بیف لیا ہے اور میں نے تین عدد پیاس لے لئے تھے اس کو باری کٹ لیا تھا سلائس میں اور دہی میں یہاں پر ایٹ کروں گی آدھا آدھی پیالی اور ٹرماتر میں نے یہاں پر تین عدد ٹرماتر لیا ہے اور اس کو چوب کر لیا ہے آپ ایسے بھی ٹرماتر کٹ کر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو چمچ لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ اور دو چمچ لیا ہے ادرک لحسن کا پیسٹ اور گوش کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں پر بڑی الائچی لے رہی ہوں دو عدد اور سپائسز میں میں ایٹ کروں گی ایک چمچ کٹیوے مرچ اور ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اور چھوٹا ایک چمچ میں نے لیا ہے یہاں پر دھنیا پاوڈر مسالے میں میں نے الائچی دارجینی چھوٹی الائچی کالے میر جائفل جاویچری سونف لونگ زیرہ یہ سب ڈال کر اس کو ہلکا سا بھون کر دلدلہ سا پیسٹ لیا تھا میں نے چوپر میں تو آپ بھی اس کو پیسٹ تھوڑا تھوڑا میں نے لیا تھا سب کھڑے مسالے مطلب چار سے پانچ ادد کالے میر چار سے پانچ ادد دوسری جو سارے چیزیں ہیں چھوٹی الائچی تین بڑی الائچی دو ادد اس طرح میں نے سب لے کر چوپ کر لیا تھا اب ہم پتیلی میں اویل ایٹ کر دیں گے ایک پیالی میں ایک پیالی اویل ایٹ کروں گی اور اس کے اندر ہم اب ڈال دیں گے پیاس پیاس کو ہم یہاں پر براؤن کر لیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں جزاکہ اللہ خیر اس کو ہم لوگ براؤن کر لیں گے آدھا نکال لیں گے اور آدھا ہم لوگ اسی میں ہی رہنے دیں گے یہ ہم لاسٹ میں گارنش کریں گے اور تھوڑا مسالے میں ایٹ کریں گے نکال کے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تو یہ کرسپی ہو جائیں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بیف میں نے یہاں پر ہڈی والا بھی لیا ہے اور بغیر ہڈی کے بھی لیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ ادھرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ پہلے ہم اس کا پانی خوش کریں گے پھر ہم سارے مسالے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور بڑی الائچی بھی ہم گوش کے ساتھ یہ ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ سارے مسالے اور جو ہم نے دوسرے مسالے لیے تھے وہ ہم اندر ہاف ہاف چمچ ایٹ کر دیں گے اور ہاف مسالہ ہم لوگ رکھ دیں گے بعد میں اس کو ایٹ کریں گے جب گوش گل جائے گا یہ دیکھیں ہاف ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ جو ہم نے پیسا تھا کٹیوے مرچ اور ہاف یہ دھنیا پاوڈر نمک ہم ابھی ایٹ نہیں کریں گے نمک ہم بعد میں ایٹ کریں گے جب یہ گوش گل جائے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب گوش کا کلر چینج ہو جائے پانی خوشک ہو جائے تو ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گوش کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور مسالے بھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کر گوش کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے ہم لوگ اور پتیلی کو یہاں پر ہم کور کر دیں گے بیس منٹ کے بعد تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے تو اس کے اندر ابھی تھوڑا سا پانی تھا تھوڑا پانی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر کے دوبارہ اس کو تھوڑی پانچ سے چھ منٹ کے لئے پکائیں گے اب دیکھیں پانی تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹوماٹر جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بغیر پیسٹ کی ٹوماٹر ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تین عدد ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹوماٹر اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ٹوماٹر کو اچھے سے بھوننا ہے آئل آنے تک یہ دیکھیں اچھے سے ٹوماٹر بھون چکا ہے اور آئل بھی آ گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہاف پیاس جو ہم نے شروع میں فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اور جو مسالے ہم نے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی سارے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو زیادہ پکائیں گے نہیں بس ایک سے دو منٹ تک اس کو پکائیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اور ہم پانی بوائل کر لیں گے پانی ہمارا یہاں پر بوائل ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چاول چاول کو ہم فل بوائل نہیں کریں گے سیونٹی پرسنٹ سیف ہم اس کو بوائل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگ بوائل کریں گے اب ہم اس کو چھان لیں گے جو ہم نے دہی والا مسالہ رکھا ہے دہی ڈال کر وہ ہم بلکل ڈرائے نہیں کیا تھا یا اسی میں ہی پکیں گے دم میں چاول یہ دیکھیں گوش بھی بہت اچھے سے گل چکا تھا اور مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تھا مسالے کا دیکھیں پانی میں نے بلکل ڈرائے نہیں کیا ابھی اس کے اندر بہت سارا مسالہ ہے تو ہم چاول ایٹ کر دیں گے اسی کے اندر ہی چاول بھی گل جائیں گے اور مسالہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا چاولوں میں ہم زردہ کلر ایٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سے فرائے پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے شروع میں کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے تقریباً بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے اور اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھ دیں گے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہمارے دم پہ رکھے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا دم ہو گیا ہے چاول کو اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہت ہی اچھی بنیتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں اور فیڈبیک لازمی دیا کریں خیر یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں فائنل ریزلٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا یہ دیکھیں کم مسائلوں میں اتنی اچھی ماشاءاللہ بریانی بن گئی تھی آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی